اسلام علیکم فیض بھائی فیض بھائی میرا سوال یہ تھا کہ روزوں کی دن میں اگر رات میں کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے سو وہ بڑا کنفیوز رہتا ہے سہری تک ایک تو نہانے کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور سہر کھا لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا پھر روزے میں بھی شکہ آتا ہے کہ روزہ ہوگا یا نہ ہوگا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو خاص طور پر رمضان کی دنوں میں بتائی جاتی ہے تو یہ حدیث رمضان کیلئے خاص ہے یا ہر دن کیلئے خاص ہے بھائی دو سوال کہ ایک آدمی اگر رمضان میں اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کے روزے کا کیا معاملہ ہے دیکھیں روزے کے لیے تہارہ شرط نہیں ہے تو وہ اس حالت میں اٹھیں گا سہر کریں گا اس کا روزہ شروع ہو جائیں گا اس کے بعد غسل لے اور پھر نماز کو چلا جائے اس میں کوہر نہیں لیکن بہت سی مرتبہ اپنے عبادتوں میں ہم خاموخہ شرماتے ہیں ایک آدمی رات نے بیوی کے ساتھ سویا اب سے بہت کوئی شرم آری سب لوگ سامنہانے جانے کو اس لیکن پھر گھر والے سمجھ جائیں گے کیا ہوا اس وقائے کو ضرورت پڑی اب یہ خاموخہ کا مسئلہ ہے فطری چیزوں کو ہم نے غیر فطری بنا دیا غیر فطری چیزیں ہمارے فطرت کا روپ اختیار کر گئی انسان رہتے ہیں انسانی سماج ہے تو یہ فطری عمل ہے کہ انسان ساتھ رہیں گا شادی شود ہے تو یہ کام کر سکتا اس کو غیر فطری بنا دیا اور جو غیر فطری عمل ہے اس کو آج ہم نے فطرت بنا دیا یہ بہت ایک عجیب بات ہے اس بات کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب جو ہے ان کی کچھ مجبوری تھی جس مجبوری کے وجہ سے وہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اگر رہے تو پھر ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے وجہ سے وہ بھی بیمار ہو کر اس بیماری میں ملووث ہو جائے سمجھ رہا اور وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کا علاج نہ ہو سکے پھر بیوی بھی ایسے مرض میں شہر کو بھی ہو جائیں گا دوکٹر نے کہا اب اس کے علاو کوئی حل نہیں اب اس شہر کے پاس کیا حل ہے دوسرا نکاح دوسرا نکاح یہ فطری ہے نا تو ان کے دوسرے نکاح کے بارے ان کی بیوی کا یہ خال تھا کہ تم کسی عورت سے دوستی کرو کالیج یا سکول میں یا جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں جا کر دوستی کرو اور اس کو گررڈ فرنڈ بنا کے جو کرنا ہے اس سے کرو لیکن شادی نہیں کرنا دوسری میرے جیتے جی مطلب فطری چیز ہے دوسرا نکاح تو اس کو غیر فطری اور غیر فطری چیز کو بلتا ہے گررڈ فرنڈ بناو جو کرنا ہے کرو میری پوری جاتے بس شادی نہیں کرنا اوفیشل کام نہیں کرنا اوفیشل کرو کیا کریں گے دیکھیں نہیں چھوٹ رہا انہیں تو انہوں تو فورس وچنگ کے فالاں ہیں ہوتا کچھ لوگوں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے صحیح مسلم کی روایتیں محایشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رمضان ہوتے اور ہم جنابات کی حالت میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اڑتے سہر کرتے اس کے بعد ہم غسل کرتے تو رمضان میں بھی انسان کے لئے جو چیز حلال ہے کریں گا ضرورتیں پوری کریں گا کمائیں گا دھمائیں گا اور اس کے بعد خاص مقصوص عبادت فرض اور نفیل اور سنت کریں گا تو بہرحال یہ غیر فطر نہیں دوسرا نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک دن پورا روزہ جو ہمیں پریشان رہا میں نے کہا کیوں تو رات میں احتلام ہو گیا اب یہ تو غیر شادی شدہ ہے پھر اب میں کو سوہ شرم آئی تھی گھر میں کیا کیوں نہ رہا بل گی تو پھر پھر بولے میں نے اثر تک نہیں نہایا بولے پھر اثر گا چھپ کے جا کے نہا کے آ گیا بولے لیکن پورا دن کوفت رہی میرے کو بولے مطلب اس نے دیکھے رمضان کے مہینے میں پوری نماز سے ضائع کیا فجر کیا زہر کیا اثر کیا کیوں شرم خامخہ کی جھجک کہ بولے میں نہوں گا تو لو گھر والے کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے بتائیے تم اولا جمعہ میں کوئی نہاتے ہو نہاتا ہوں اور روز کب نہاتے تو بولے ایک دن آر نہزاد جب کیا سوچتے گھر والے جب کچھ نہیں سوچتے گنا لیا پھر تم نے یہ کیوں سوچے کہ آج کچھ سوچیں گے لوگ خامخوان نہیں اور اگر سوچتے بھی ہیں اس میں کیا شرم کی بات ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی کیا کریں گے آپ گھر والے بلے کوئی ضرورت نہیں ہے تم گھمکو مانوں کو ضرورت نہیں ہے چلو نکل جا کیا کھر شرم کے وجہ سے ہم فرائض کو چھوڑے تمہیں رمضان میں بہت بہت پریشان تھے ہوں دیکھیں آپ دینی محل نہیں ہونے سے گھروں میں لوگوں کے نہیں سمجھنے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے کتنے مسائل پیدا ہوتے اور یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی ہم سمجھیں نہیں پا رہے ہیں ان سب چیزوں اور باقی دنیا میں سب ہم کو سمجھتا دنیا کے معاملے سمجھتا شادی سے شادی کے تیاریاں کیسا ہونا اس کی باریک سے باریک کیا رسم کیسے ہونا اس کی باریک سے باریک مسائل رسم کے مسائل ان کے ایجاد کرتے ہیں اس کے سب معلوم شریعت میں ایک اپنا گھر میں بچہ نہ رہا تو پوچھنے کیا ضرورت ہے اپنے کو نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہوں گی نہ رہا تو نہ رہا تو وہ اس شرمین تھے کی وجہ سے لوگ پوچھیں گے اثر تک رافید چھپکے سے نہ رہا بولے میں آنکھیں کیسا عجیب بات ہے میں نے کہا تمہارے پاس مسجدیں تھی جا کے مسجد میں نہ لیتے ہیں مسجدوں میں آج کار انتظام ہے نہ لیتے ہیں وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں وہاں کیوں نہ رہا یہ بڑا مسئلہ تھا وہاں کیوں نہ رہا اچھا گیا تو مسجد میں نہیں گیا مسئلہ تو ہے اپنی جگہ تو بہرحال لیکن یہ کو وجہ نہیں ہو سکتی آپ ایکسپلین کیجئے گھر والوں کو آپ ان کو بتائیں کہ میں مجھے ضرورت ہی ہو رہی ہے یہ سب پوچھنے کے سوالات نہیں ہیں جو پوچھنے کا ہے وہ پوچھیں میں کہاں جاتا ہوں کہاں آتا ہوں دوست میرے کون ہے یہ کہاں نہ رہا کیوں اور یہ فلان کیوں کر رہا ٹھیک یہ لاجیکل ہے نا اس کی بچی آدمی اچھا کوئی کپڑے لیا تھا بچے پوچھتے کہا نا ہے کپڑے کیوں لیا اچھا نا ہے لیا بہت اچھا کرے آپ نے تو سمپل ایسی ہے لیکن ہم نے ایسا محول ایسا بنا دیا گھر کا دینی کام غیر فطری کام غیر فطری غیر فطری کام فطری ہو گیا ہوں کہ اب غسل کے لئے کر رہا ہوں اگر سمجھو تمہارے وہی بھائی تمہارے گھر والے تم کو اور میں جانتا تھا گھر کا محول کیسے ہوں کبھی کالے میں دیکھو لڑکی کے ساتھ تو کیا کریں گے تمہیں کچھ نہیں بولتے ہو بولتے بعد جہاں بھی کر رہے اچھا کرنا بس مطلب دیکھئے غیر فطری کام افیر کرنے کو وہ بلکل وہ کر رہے اور نہ 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 اس کو تو اس کو شرم آری تو کیسا ہمارا پورا محول دیکھ رہے نا شیطان نے اس کو ایسا ہم کو لگایا کہ وہ فطرت غیر فطرت اور غیر فطرت فطرت ہوگی پورا معاملہ الٹھا ہوتا جا رہا ہے اور اللہ رحم کر اگر ایسی حال رہا تو بہت بورے ہاتھ تو اپنے گھروں کو دینی ایک محول بنائیے تو بہرہان تو وہ اس معاملے میں کیا کریں گا کہ وہ غسل کریں گا اور نماز ہو جائیں گا فجر کی لیکن اس کے سہر میں کوئی فرق نہیں آئیں گا سہر بلکل درست ہے اس لئے کہ روزے کے لئے جو ہے تحرق شرط نہیں ہے لیکن فجر کے لئے دوسرا ہی سا آپ کے سوال گا ہاں جو اس روایت ہے ایک کا ستر اور ستر سے سات سو ملتا ہے تو دیکھیں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر عامل جو انسان کرتا ہے اس کی نیکی ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر سات سو رمضان اور غیر رمضان سب کے لئے ہے رمضان اور غیر رمضان سب کے لئے ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر سات سو رمضان اور غیر رمضان سب دنوں میں سواب ملتا ہے سپیشل رمضان کے طالب سے ایسی کوئی بات بہرحال میرے علم نہیں واللہ والم پھر اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایسی کوئی بات میرے علم نہیں کہ رمضان میں بالخصوص عمرے کو چھوڑ کر کوئی چیز کا اس طرح سواب ملتا ہے اور عام دنوں میں ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر سات سو یہ ہر بار نیکیوں کا یہ عجر اور سواب ہے